کیا یہ حدیث کہ جب تک کوئی اللہ کا کلمہ پڑے اور قبلہ کی طرف مو کر کے نماز پڑے اسے کافر یا مشرق نہیں کہا جا سکتا سعی ہے یا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث تو سعی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی اللہ صلی اللہ تانا و استقبل قبلہ تانا و اقل زبیہ تانا جو ہماری نماز پڑے ہمارے قبلہ کی طرف رخ کرے ہمارا زبیہ کھائے فضالک المسلم یہ مسلم ہے اصل بات یہ ہے کہ جو آبی کلمہ پڑھتا ہے نا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اشہد اللہ الا اللہ والا تو وہ مسلمان ہی ہوتا ہے اسے مسلمان ہی سمجھتے ہیں مسلم ہی ہیں اب کافر یا مشرک تب سمجھیں گے جب وہ کفر یا شرک کا ارتکاب کرے گا کلمہ پڑھے گا اور کہے گا مرزا بھی نبی ہے تو ہم کافر سمجھیں گے کلمہ بھی پڑھے گا اور کہے گا کہ یا علی مدد مشکل کو شاہ حاجت روا میری مصیبت دور کرے تو پھر آپ سمجھیں گے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہ مشرک ہے یا شرک کر رہا ہے ورنہ تو یہ حدیث صحیح ہے کہ جو آج جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا یہ حدیث صحیح